دوستو آج ہم پڑھیں گے The Little Magical اور اس کہانی کو لکھا ہے ہینس کریشن ایڈرسن نے بلکل آسان لینگویج میں آپ کو پوری کہانی سناؤں گا چلیے شروع کرتے ہیں کہانی ہے 31 دیسیمبر کی سال کی آخری شام ہے اور کڑاکے کی تھنڈ پڑھ رہی ہے برف گر رہی ہے اور اندھیرہ چھا رہا ہے اور اتنے خراب موسم میں اتنی تھنڈ میں ایک غریب لڑکی ننگے پیر چل رہی ہے اس کے پاس نہ تو کوئی سلیپرز ہیں پہننے کے لیے اور نہ ہی سر کو ڈھکنے کے لیے کوئی ٹوپی لیکن ہاں جب وہ بچی اپنے گھر سے نکلی تھی بزار کے لیے تب اس کے پاس میں چپل تھی اس نے چپل پہن رکھی تھی جب وہ اپنے گھر سے نکلی تھی بزار کے لیے لیکن وہ چپل اس کی ماں کی تھی اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب ایک چھوٹی سی بچی اپنی ماں کی چپل پہنے گی تو وہ سلیپرز اس کے لوز ہوں گی اب چھوٹی بچی اپنی ماں کی سلیپرز پہن کر آ رہی ہوتی ہے بزار میں راستے میں دو کیریجز بڑی تیزی کے ساتھ میں جا رہے ہوتے ہیں ان دونوں کیریجز سے بچنے کے لیے جب وہ بچی بھاگتی ہے تو اس کے سلیپرز پیر میں سے اتر گئے اور کھو گئے اب کیونکہ سلیپرز بہار ڈھیلے تھے تو اس کے پیر میں سے اتر گئے جب بچی بعد میں آ کر اپنے سلیپرز کو ڈھونے لگی تو ایک چپل تو اس کی کھو گئی تھی اور بچی ہوئی ایک چپل ایک بچہ چرا کے لے گیا بچے نے یہ کہا کہ جب میرا بچہ ہوگا اس کے یہ چپل کام آئے گی اور اتنا کہہ کر وہ بچہ چپل کو چرا کے لے گیا تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ وہ بچی ننگے پیر ہے اس کے پاس کوئی چپل نہیں ہے اور زمین پر برف جمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیر لال اور نیلے ہو گئے تھے دیکھو جب آپ زیادہ دیر تک برف کے اوپر کھڑا ہوں گے نا تو آپ کے پیر بھی برف کی وجہ سے نیلے اور لال ہو جائیں گے دوستو اس بچی نے پرانا اپرین پہن رکھا تھا اپرین کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور اس اپرین میں ماچز رکھی ہوئی تھی کچھ ماچز اس نے ہاتھ میں پکڑ لکھیں تھی کچھ ماچز اس کے اپرین میں تھی کیونکہ وہ بچی بزار میں ماچز کو بیچ رہی تھی تو ماچز کو بیچ رہی تھی اس لئے اس نے ہاتھ میں پکڑ لکھیں تھی کچھ ماچز اس نے پورے دن ماچز کو بیچنے کی کوشش کی لیکن ایک بھی ماچز نہیں بکی پورے دن میں اٹھنی بھی نہ کما سکی اتنی تھنڈ میں بیچاری کا جسم کاف رہا تھا اور بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور کسی طرح سے اپنے جسم کو گھسیٹ رہی تھی مطلب بڑی مشکل سے چل پا رہی تھی بہت سرگل کر رہی تھی بچی کے سنہرے لمبے بالوں پر سنو فلیکس آ کر ٹھہر گئے اور سنو فلیکس بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے اس کے بالوں پر سنو فلیکس کچھ اس طرح کے ہوتے اور یہ اس بچی کے گولڈن لمبے بالوں پر آ کر ٹھہر گئے تھے لیکن وہ بچی اتنا پریشان تھی بھوکی تھی تھنڈ سے کاف رہی تھی کہ اسے اپنے لکس کی کوئی بھی پروا نہیں تھی جب آپ بھوکے ہو تو اٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کو پروا نہیں ہوتی کہ آپ کیسے لگ رہے ہو اب کیونکہ نیوئیرز ایف تھی اس لئے ہر جگہ سیلیبریشن ہو رہا تھا کھڑکیوں سے لائٹ چمک رہی تھی ڈیکوریشن ہو رہی تھی ذائکے دار پکوان بن رہے تھے اور ایک گلی میں سے تو بتخ کے روست ہونے کی خوشبو آ رہی تھی بیچاری بچی یہ سوچ رہی تھی کہ کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا مجھے بھی اتنا لذیذ کھانا کھانے کو ملتا دوستو بزار میں دو گھر ہوتے اور دو گھروں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پتلی گلی ہوتی ہے تو کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ بچی کیا کرتی ہے اس گلی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے جب ہمیں تھنڈ لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی باڈی کو سکوڑ لیتے اسی طرح سے بچی بھی اپنی باڈی کو سکوڑ کر گلی میں بیٹھ جاتی ہے گلی میں کچھ سمان کا ڈھیر بھی رکھا ہوا ہوتا ہے اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ رات ہو رہی ہے اور رات کے اندھیروں میں کیا ہوتا ہے تھنڈ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اب اس بچی کو اور بھی زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے اور تھنڈ بڑھتی ہی جا رہی ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے بچی میں گھر واپس جانے کی بھی حمد نہیں ہے کیونکہ اس نے پورے دن میں ایک بھی ماچس کو نہیں بیچا تھا ماچس نہیں بھی کی ہے پیسہ نہیں گمایا ہے تو اب یہ گھر پر جائے گی تو اس کا جو فادر ہے نا وہ اس کو بہت مارے گا اس کے علاوہ گھر پر جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی گھر کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے گھر کی دیواروں میں موٹی موٹی درارے پڑی ہوئی ہیں جو درارے بہت زیادہ بڑی ہیں ان دراروں کو کپڑے سے اور اس روح سے بھر رکھا ہے لیکن پھر بھی ان دیواروں میں سے ہوائیں آر پار ہوتی ہیں کہنے کو گھر تھا لیکن بس سر کے اوپر ایک چھت تھی تو رائٹر آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس بچے کا گھر پر جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ گھر کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی گھر میں بھی تھند ہے اور بہار سڑک کے اوپر بھی تھند ہے اور اگر یہ بچے گھر پر جائے گی تو مار بھی پڑے گی کیونکہ صبح سے کچھ بھی نہیں بیچا بکری نہیں کری ماچس کی بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھنڈ کے وجہ سے لگ بھگ سن پڑ گئے تھے سن پڑنا مطلب جب آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ ہیں آپ کو کوئی فیلنگ ہی نہ ہو حالانکہ اس کے پاس میں ماچس تھی وہ چاہتی تو اپنے ہاتھوں کو گرم کر سکتی تھی ماچس کو جلا کر لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ماچس کو جلائے کیونکہ اگر ماچس کو جلا دیا تو اس کا باپ اور مارے گا اسے اس کا فادر یہ کہے گا نا کہ ایک تو تو نے ماچس نہیں بیچی ایک تو کوئی بکری نہیں کری اور اوپر سے نقصان الگ کر دیا ماچس کو جلا کر تو ڈبل مار پڑے گی لیکن اب ٹھنڈ اتنی زیادہ بڑ گئی ہے کہ برداش ہی نہیں ہو پا رہی ہے تو فائنلی اس بچے نے ایک ماچس کی تیلی کو نکالا اور جلا ڈالا حالانکہ ماچس کی تیلی میں بہت چھوٹی سی آگ ہوتی ہے لیکن اس بچی کے لیے وہ چھوٹی سی آگ بھی بہت بڑی تھی اسٹوف کی طرح تھی اور یہ بچی اسٹوف کو امیجن کرنے لگتی ہے بڑیا آئرن کا بنا ہوا اسٹوف جس کے چمکتے ہوئے براس کے بٹنس ہیں اور اس اسٹوف میں براس کا سمان لگا ہوا ہے مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچی ایک بہت اچھا اسٹوف کو امیجن کر رہی ہے اور وہ چھوٹی سی ماچس کی تیلی اتنی تھنڈ میں ایک بڑے اسٹوف سے کم نئی تھی اس بچی کے لیے جب آپ کو بہت تھنڈ لگتی ہے نا تو چھوٹی سی گرمہ ہٹ بھی بہت اچھے لگتی ہے بہت سکون دیتی ہے ماچس کی تیلی کچھ ٹائم تک تو بہت بڑیا جلی بہت بڑیا گرمہ ہٹ دی اس نے اور بچی نے اپنے پیروں کو بھی کھول لیا گرم کرنے کے لیے لیکن کچھ ہی دیر میں وہ ماچس کی تیلی بجھ گئی اور وہ اسٹوف جسے وہ امیجن کر رہی تھی وہ اسٹوف بھی اس ماچس کی تیلی بجھنے سے غیب ہو گیا اور بچی کے ہاتھ میں بس ایک جلی ہوئی ماچس کی تیلی رہ گئی اس کے بعد وہ بچی ایک ماچس کی تیلی کو اور نکالتی ہے اور جلاتی ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ بچی دو گھروں کے بیچ میں جو گلی ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تو ماچس کی روشنی سامنے والے گھر کی دیوار کے اوپر پڑتی ہے اور وہ بچی دوبارہ سے امیجنیشن میں کھو جاتی ہے دوبارہ سے امیجنیشن کرنے لگتی ہے اس بار بچی امیجن کرتی ہے کہ گھر کی دیوار ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے وہ گھر کے آرپار دیکھ سکتی ہے بچی امیجن کرتی ہے کہ گھر میں ٹیبل پر چمکیلہ وائٹ کلر کا کپڑا بچھا ہوا ہے اور ٹیبل کے بیچ میں مزیدار گرمہ گرم پکا ہوا بتخ رکھا ہوا تھا بتخ کے اندر پریون اور ایپل بھرے ہوئے تھے پریون دوستو کچھ اس طرح کا پھل ہوتا ہے تو پریون اور ایپل بھرے ہوئے تھے بتخ میں اور کافی گرم تھی بھاپ نکل رہی تھی اس میں سے اور دیکھنے میں کافی مزیدار لگ رہی تھی اس کے آگے بچی امیجنیشن کرتی ہے کہ اس پکے ہوئے بتخ میں اگدم سے جان آ جاتی ہے وہ بتخ ٹیبل سے کوتتا ہے اور چھوری کاٹا لیتا ہوا خود چل کر اس بچی کے پاس میں آ جاتا ہے آو مجھے کھالو خود آرہا اس کے پاس میں چھوری کاٹا لے کر آو مجھے کھالو یہ امیجنیشن بتا رہی ہے کہ وہ بچی کتنا زیادہ بھوکی ہے اور اس کا کتنا زیادہ من ہے اس بھونی ہوئی بتخ کو کھانے کا بچی امیجنیشن کری رہی ہوتی ہے کہ تب ہی دوسری ماچس کی تیلی بھی بھج جاتی ہے اور ماچس کی تیلی بھوچتے ہی سب کچھ آنکھوں سے دوبارہ سے غائب ہو گیا بتخ غائب ہو گئی اور سامنے ایک موٹی تھنڈی دیوار دوبارہ سے دکھائی دینے لگی بچی نے تیسری ماچس کی تیلی کو جلایا اور اس بار وہ اگدم سے بہت خوبصورت کرسماس ری کے نیچے آ کر بیٹھ گئی پچھلے سال بچی نے ایک امیر مرچند کے گھر پر ایک بہت بڑا بہت خوبصورت کرسماس ری کو دیکھا تھا لیکن اس بار جو امیجنیشن کری ہے نا اس نے یہ والا کرسماس ری اس امیر مرچند کے کرسماس ری سے بھی بہت زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا امیجنیشن والا ٹری اس سے بھی زیادہ بڑا اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا جو ٹری اس نے مرچند کے گھر پر دیکھا تھا پچھلے سال اور اس کرسماس ری کے اوپر ہزاروں کینڈلز جلنے لگتے ہیں جو اس کی گرین برانچز کو چمکا دیتے ہیں اور اس کرسماس ری کے اوپر خوشی سے جھومتے ہوئے رنگیلے بالز بھی لگے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رنگیلے بالز لڑکی کو دیکھ رہے ہوں لڑکی دونوں ہاتھوں سے کرسماس ری کے پاس میں پہنچی رہی ہوتی ہے بالز کو پکڑنے کے لیے لیکن تب ہی ماچس کی تیلی دوبارہ سے بھج جاتی ہے حالانکہ ماچس کی تیلی بھج گئی ہے لیکن بچی اپنی امیجنیشن کو کنٹینیو رکھتی ہے اس کرسماس ری کے اوپر جو کینڈلز لگی ہوئی تھیں وہ کینڈلز آسمان میں چلی جاتی ہیں اور آسمان میں جا کر وہ کینڈلز ستارے بن جاتی ہیں اور ان کینڈلز کے جو بہت سارے ستارے بنے ہیں ان ستاروں میں سے ایک ستارہ ٹوٹ گیا اور اس ٹوٹے ہوئے تارے نے پورے آسمان کو روشنی سے بھر دیا ٹوٹا ہوا تارہ دیکھ کر بچی کو اپنی گرینڈ مدر کی یاد آگئی پوری دنیا میں صرف اس کی گرینڈ مدر ہی تھیں جو اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کرتی تھیں لیکن اس کی گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب دنیا میں نہیں ہے تو بچی کی گرینڈ مدر نے ایک بار اس سے کہا تھا بچی سے کہا تھا کہ بیٹا جب تم کبھی آسمان میں ٹوٹا ہوا تارہ دیکھو نا تو سمجھ جانا کہ کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا سول اس کی روح گوٹ کے پاس میں چلی گئی ہے تو بچی کو ٹوٹا ہوا تارہ دیکھ کر گرینڈ مدر کی بات یاد آگئی اور وہ کہتی ہے کہ کسی نہ کسی کی جان نکل رہی ہے کوئی نہ کوئی مر رہا ہے بچی کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مر رہا ہے کیونکہ میں نے ٹوٹا ہوا تارہ دیکھا ہے بچی ایک بار پھر ماچس کی تیلی کو جلاتی ہے اور اس بار پھر سے اجالہ ہو جاتا ہے اس بار اجالے میں اس بچی کی گرینڈ مدر کھڑی ہوئی ہوتی ہے جو بہت ہی جینٹل کائنڈ اور لونگ لگ رہی ہیں گرینڈ مدر کو دیکھ کر بچی زور سے چلاتی ہے گرینی گرینی مجھے بھی اپنے ساتھ میں لے لو میں جانتی ہوں کہ جب یہ ماچس کی تیلی بھج جائے گی تو آپ بھی چلی جاؤ گی جس طرح سے وہ بڑا سروف چلا گیا بھنا ہوا بتخ چلا گیا بڑا کرسماس فری چلا گیا آپ بھی چلی جاؤ گی بچی اپنی گرینی کو کھونا نہیں چاہتی تھی وہ گرینی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی تو وہ بچی اپنی ساری ماچس نکالتی ہے پاکٹ میں سے اور ساری ماچس کو جلا ڈالتی ہے اسے بس اپنی گرینی چاہیے اتنے سارے ماچس جب جلتے ہیں تو بہت زیادہ روشنی ہو جاتی ہے وہاں پر اتنی روشنی تو دن کے اجالے میں بھی نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ روشنی ہوئی تھی اس گلی میں اور اس روشنی میں اس کی گرینی اس سے زیادہ خوبصورت پہلے کبھی نہیں لگی گرینی اپنی چھوٹی سی بچی کو گود میں لیتی ہیں اور اپنے ساتھ آسمان میں لے جاتی ہیں آسمان میں بہت اوپر لے جاتی ہیں اب انہیں کوئی بھی بھوک کا احساس نہیں تھا کوئی تھنڈ نہیں لگ رہی تھی تھنڈ اور بھوک کا احساس کیوں ختم ہو گیا کیونکہ وہ بچی اب مر چکی ہے بچی وہیں گلی میں بھوک اور تھنڈ کی وجہ سے امیجینیشن کرتے ہوئے مر گئی اس نے مرنے سے پہلے ہر اس چیز کو امیجین کیا جسے وہ اپنی زندہ ہی میں پانا چاہتی تھی تھنڈ کی وجہ سے اس کے گال لال ہو گئے تھے اور کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے بہت کچھ بڑیہ امیجینیشن کیا تھا سٹوف کو امیجین کیا تھا بڑیہ کھانا خوبصورت ٹری اور گرینی کو امیجین کیا تھا اس لئے اس کے چہرے کے اوپر مسکراہت تھی مرتے ہوئے وہ اپنی گرینی کو یاد کر رہی تھی اس لئے مرنے کے بعد اس کے چہرے کے اوپر مسکراہت تھی صبح جب نئے سال کا سورہ جگا تو بچی کی لاش کے آس پاس کافی لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی بچی کے ہاتھ میں ماچس کا ڈبہ تھا جو آدھا جلا ہوا تھا لوگوں نے بچی کی حالت کو دیکھ کر کہا کہ ضرور یہ لڑکی اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہی ہوگی لوگوں نے بچی کی کنڈیشن اور اس کی لاش کو تو دیکھا پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بچی نے کتنی خوبصورت ایمیجینیشن کی تھی کتنے خوبصورت ویجنز کو اس نے دیکھا تھا اور وہ نئے سال میں اپنے گرینڈ مدر کے ساتھ میں ایسی دنیا میں جا چکی ہے ہیون میں جا چکی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے گی جہاں پر نہ تو کوئی بھوک ہوگی نہ ہی کوئی ٹھنڈ ہوگی دوستو بہت زیادہ ایموشنل سٹوری ہے آپ کو کیسے لگی مجھے ضرور بتانا مجھے تو یہ کہانی بہت پسند ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کے آپ کو ایسی ایسی انگلیش کے سارے چپٹرز مل جائیں گے فری آف کاسٹ آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند